اس رو نام تو سنا ہی ہوگا انڈین سپیس ریسرچ اورگینائیجیشن جس کا ڈنکہ چندریان تھری کی سفلتہ پوروک لینڈنگ کے بعد پورے بسو میں بج رہا ہے جو اپنے کم بجٹ میں سکسیسفل لانچنگ اور لینڈنگ کے لیے جانا جا رہا ہے تو ان صف کے بیچ اس رو لانچ کرنے جا رہا ہے اپنا پہلا سور رمیسن جس کا نام ہے آدت ایلون تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سور کی سٹیڈی کرنا کیوں جروری ہے اسپیس ویڈر کیا ہوتا ہے آدت ایلون کا ادیش کیا ہے آدت ایلون کے سب ہی پیلوٹس کے بارے میں جانیں گے کب اور کہاں سے آدت ایلون لانچ کیا جائے گا تو ان سب ہی سوالوں کا جواب ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں ایسی ویڈیو سے آپ کو لگے کہ کوئی مپیلیو ملی ہے تب ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آدت ایلون کی لانچنگ دو ستمبر صبح گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر ستیز دون سپیس سینٹر سری ہری کوٹا سے ہوگی جہاں سے اس رو لگوگ اپنے سوی ویسن لانچ کرتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا نام آدت ایلون ہی کیوں رکھا گیا ہے اس کے پیچھے کارن ہے سنسکرٹ میں آدت کا مطلب ہوتا ہے سورے اور ایلون یعنی جس جگہ پر یہ ریسرچ کرنے کے لیے جس پوائنٹ تھک جائے گا اس پوائنٹ کو لینگ راج بن بولا جاتا ہے اس لیے اس کا نام آدت ایلون رکھا گیا ہے جو ایلون پوائنٹ ہے بے سب سے اسٹیڈی پوائنٹ ہے جہاں سے سورے کو اوبزر کرنا بہت آسان ہے ابھی اس رو نے چندریان تھری کی سفلتہ پورگگ لینڈنگ کی تھی جس میں چندروا کی دوری پرتوی سے تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر تھی پرنتو سورے اور پرتوی کی بیچ کی دوری جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ ان کی دوری ہے 151.06 ملین کلومیٹر جس میں بھارت کا آدت ایلون لینگ راج پوائنٹ ون تک جائے گا جس کی دوری 1.5 ملین کلومیٹر ہے یعنی 15 لاکھ کلومیٹر اب بات کرتے ہیں آخر کیا ضرورت ہے سورے کی سٹڈی کرنے کی تو میں آپ کو بتا دوں سورے پرتوی کے سب سے نکٹم تارہ ہے اس لئے اس کا آدھیان انہیں تاروں کی تلنا میں ادھک بستار سے کیا جا سکتا ہے سورے کا آدھیان کر کے ہم اپنی آکاز گنگا کے تاروں کے ساتھ ساتھ ببن انہیں آکاز گنگاوں کے تاروں کے بارے میں بھی بہت خود جان سکتے ہیں سورے ایک گتی سیل تارہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں اس سے کئی ادھک فیلا ہوا ہے یہ بسپوٹک کاری گھٹناوں کو درساتا ہے اور سور منڈل میں بھاری ماترہ میں پھوٹ جا چھوڑتا ہے اگر سورے کی سٹڈی کر لی جائے تو پرتوی کے نکٹ انترکش باتاورن میں بیبن پرکار کی گھڑڑی کو روکا جا سکتا ہے جس سے بیبن انترکشیان اور سنچار پرنالیوں میں گھڑڑی ہونے سے روک سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اسپیس بیدر کے بارے میں اسپیس بیدر آکاز میں ہونے والے پریبتنوں کی بات کرتا ہے جو سورے کی طرف سے آنے والی دھاراؤں اور چمکیے چھیتروں میں ہوتی ہے جب وہے دھارائیں ہمارے پلینٹ کے پاس سے گجڑتی ہیں تو وہے ان کے سطح پر بیبن پرکار کے پرواب ڈالتی ہیں ان پروابوں سے سب سے عام ہے ریڈیو اور گلوول پوزیشننگ سسٹم یعنی جی پی ایس کا پروابت ہونا ان پروابوں کے قارن ریڈیو اور جی پی ایس کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر عادت L1 کے مادیم سے اسپیس بیدر کا پور پانومان لگا لیا جائے تو جی پی ایس اور ریڈیو سنچار کو درگٹنا گرسٹ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس مسن کے ادیش کے بارے میں تو اس مسن کا ادیش ہے کورونل ہیٹنگ اور سولر بینڈ کی گتی کو سمجھنا کورونل ماس ایجیکشن فلیئرز اور فرتوی کے قریبی انترکش موسم کی پرارمبک پرکریہ کو سمجھنا سور بائیو منڈل کی کپلنگ اور گتی کی کو سمجھنا اور سور بائیو بترن اور تاپمان اینسٹروپی کو سمجھنا اب بات کرتے ہیں عادت الون میں ایسا کیا خاص ہے تو ہم پہلی بار اپگرہیے یو بینڈ میں سورج کی ستے کو انترکش میں نروپت کرنے کا پریاس کریں گے ہے اپگرہیے یو بینڈ سے سورج کی ستے کو نروپت کرنے کا پہلا موقع ہے سی ایمی کی گتی کی کو سورج کی ستے کے پاس سے لگوگ پن پنڈ جیرو فائیو سولر ریڈیس سے دیکھ کر ہم اس کے ایسیلیریسن فیلڈ کی جانکاری پرافت کریں گے جسے پہلے سے کسی بھی طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا ویسن میں سی ایمی اور سولر فلیرز کی پہچان کے لیے ویسیز بددمتہ سامل کی گئی ہے جو آن بورڈ انٹیلیجنس کے ساتھ اپٹیمائزڈ اوبزرویشن اور ڈارٹا والیوم کے لیے ابیوک تو ہوگی سورج کی دسا اور پورجہ کے انیسٹروپی کو بہو دسا اب لوکن کے مادیم سے جاننے کا افسر بھی ملے گا اب جانتے ہیں اس میں لگے پیلوڈز اور ان کے کام کے بارے میں عادت ایلون میں لگے ہیں سات پیلوڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے پیلوڈ کے بارے میں جس کا نام ہے مینگ یعنی مینگنیٹومیٹر پیلوڈ یہ ہے پیلوڈ انترگ رہیے چمکیے چیتر کو ایلون وندو پر ماپن کرنے میں سکشم ہے یہ ہے پیلوڈ بینگلوڈ کے الیکٹرو آپٹیکس سسٹمز پریوکسالہ میں وقصد کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے پیلوڈ کے بارے میں جس کا نام ہے سویٹ ایس یو آئی ٹی یعنی سولر الٹرا والیٹ ایمیجنگ ٹیلیسکو یہ ہے ویزیبل ایمیشن لائن کورونا گراف کو تیار کرے گا تاکہ ہم سورج کی کورونا اور کورونال ماس ایجیکشن کی گتیکی کو سمجھ سکیں اور اس کا ادھیان کر سکیں ہے پیلوڈ بینگلوڈ کے انڈین انسٹیٹوٹ آف ایسٹرو فیجکس میں بکست کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں تیسرے پیلوڈ کے بارے میں اس کا نام ہے پیلک وی ای ایل سی اس کا مطلب ہوتا ہے ویزیبل ایمیشن لائن کورونا گراف ہے ایڈی ٹی آ سولر وینڈ پارٹیکل ایکسپیریمنٹ اور پلازمہ انیلائزر پیکیج ہے جس کا ادیش سور وائیو اور ارجوان آئینو کا ادھیان کرنا ہے اب بات کرتے ہیں چوتھے پیلوڈ کے بارے میں جس کا نام ہے اس پیکس یعنی آدھت سولر وینڈ پارٹیکل ایکسپیریمنٹ ہے پیلوڈ ایمد آباد کے فیجیکل ریسرچ لائپیوریٹری میں بکست کیا گیا ہے اور اس کا کام ہے سورج کی وائیو منڈل کا ادھیان کرنا اب بات کرتے ہیں پانچوے پیلوڈ کے بارے میں جس کا نام ہے پاپا پی اے پی اے پلازمہ انیلائزر پیکیج پور آدھتے ہے پیلوڈ تیروانند فرم کے بکرم سارا بھائی سپیس سینٹر میں بکست کیا گیا ہے اور سور وائیو کی دیسا اور ارجو بطرن کی جانکاری پرابت کرنا اس کا ادیش ہے اب بات کرتے ہیں سکھت پیلوڈ کے بارے میں جس کا نام ہے سولیکس سولیکس یعنی سولر لو اینرڈی ایکس رے اسپیکٹرومیٹر جو سورج سے آنے والی بسترت ایکس رے کی ترنگوں کا ادھیان کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں انتیم اور ساتھوے پیلوڈ کے بارے میں جس کا نام ہے ہیل بن او ایس یعنی ہائی اینرڈی ایل بن اور ویٹنگ ایکس رے اسپیکٹرومیٹر جس کا ادیش ہے بسترت ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں جس سے بے بھی عادت ایل ون کے بارے میں جان پائیں تھنکس پور ووچنگ